راحت اندوری جو کہ مشہور شاعر تھے ہندوستان کے آج شام پانچ بچے ان کا انتخال ہو گیا ہے راحت اندوری کا جنب سن ونیس سو پچاس اندور میں ہوا تھا اردو عدب اردو زبان کا اگر آپ لگاؤ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے نام جو جہاں میں آتا ہے وہ تھا جناب راحت اندوری صاحب کا پچھلے چار دشک سے راحت اندوری صاحب نے اردو عدب سے ہمیں مالا مال کرتے آئے ہیں میں کیا کہوں راحت صاحب کے بارے میں ان کے گیت ان کے قویتائیں ان کے شعر و شاعر ان کے چھانے والوں کے دلوں میں بستے ہیں راحت اندوری صاحب اپنے ٹوٹر پر لکھتے ہیں 11 اگسٹ کو مجھے کرونا کے شروعاتی لکشن ہے میں نے کلش کرونا ٹیسٹ کروایا تھا جس کی ریپورٹ پازیٹیو آئی ہے اردو ہاسپٹل میں میں ایڈمیٹ ہوں دعا کیجئے جل سے جل بیماری کو ہراؤں گا ایک اور التجاہ ہے مجھے یا میرے گھر والوں کو فون نہ کریں خیریت ٹوٹر اور فیس بک پر ملتی رہے گی راحت صاحب ہیدراباد سے بہت لگاؤ رکھتے تھے انہوں نے کچھ ماہ پہلے این آر سی اور سی اے کے تعلق سے ہیدراباد میں ایک احتجاجی جلسے میں شرکت لائے تھے راحت صاحب نے کئی بار اس موجودہ حکومت کو اپنی شیر و شائری کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے کہ وہ عوام کو پریشان نہ کریں آج ہندوستان ایسی شخصیت کو کھو دیا ہے اللہ راحت اندوری صاحب کی مغفرت عطا فرمائے آمین ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے موسیقی موسیقی